آپ کو اپنی زندگی میں درجنوں ڈاگز نظر آئیں گے لیکن ڈاگز کی کچھ ایسی انوکھی نسلیں ہیں جن کو شاید آپ کبھی بھی نہ دیکھ سکیں ان میں سے کچھ عام ڈاگز سے کچھ مماثلت رکھتے ہیں جن سے ہم واقف ہیں جبکہ دیگر زیادہ غیر ملکی نظر آتے ہیں کچھ دودراز کے مقام سے ہیں اور کچھ کے پاس اضافی ہنسے یا ہنر جیسی منفرد خصوصیات ہے ان کے سائز اور شکل سے قطع نظر یہ کتے بہت پیارے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ نایاب اور بہت کم تداد میں پائے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ بعض اوقات انہیں امریکی کینل کلاب بھی تسلیم نہیں کرتا اس ویڈیو میں ہم ڈاگز کی دنیا کی سب سے منفرد اور نوکھی نسلوں کے بارے میں بات کریں گے یہ ڈاگز وائیکنگ ڈاگز کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں یہ زیادہ تر معاشیوں کو کیڑم کڑوں سے بچانے اور چونوں کو پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ گھر کی حفاظت بھی کرتے ہیں یہ ایتھلیٹک ڈاگز ہوتے ہیں اتائت، ٹریکنگ، گلاباری، چستی اور فلائی بال میں انتہائی شاندار پرفارمنس اپنے امدہ مزاج اور اپنے مالکان سے محبت کی وجہ سے وہ اچھے پالتو جانور ہونے کے اہل ہیں یہ سویڈن کی ایک بہت قدیم نسل ہے اور اکثر اس کی تاریخ نمی صدی تک ہے یہ مختلف رنگوں اور مختلف قسم کی دھوم کی لمبائی میں ہوتے ہیں جس میں باب ٹیل یعنی بغیر دھوم سے لے کر مکمل ٹیڑی دھوم تک ہے دنیا میں ڈاگز کی دس منفرد نسلوں میں سے ایک بیڈ لنگٹن ٹیلئر ہیں جب میں نے پہلی بار اس کتے کی نسل کو دیکھا تو میں نے سوچا یہ بیڑ کے میمنے جیسا ہے لیکن ایسا نہیں تھا یہ اپنے کرلی اور پیلے رنگ کے اونی کوٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے بیڈ لنگٹن ٹیلئر بیڑ کے ساتھ کچھ حد تک معاصلت رکھتے ہیں جیسے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اپنے وزن کے کسی بھی دوسرے کتے کو مارنے کی قابلیت کتے کی یہ انوکھی نسل جتنی نظر آ رہی ہے اس سے کئی زیادہ ایتلیٹک ہے جو روایتی طور پر ریسنگ لڑائی اور کیڑم کڑوں کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹیبیٹین میسٹریف ایک قدیم اور گریلو کتے کی نسل ہے لفظ میسٹریف کا مطلب بڑا کتہ اس لیے اس کے نام کے ساتھ شامل کیا گیا ہے یہ معاشیوں کی حفاظت کرنے اور گر کی چوکی داری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کتے نڈر ہوتے ہیں اور بیڑیوں اور چیتے جیسے بہت سے مضبوط شکاریوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک جوان ٹیبیٹین کا وزن پنتالیس سے بہتر کلو تک ہوتا ہے اور اس کا قد قریبا چوراسی سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے ٹیلومین ڈینگو یا کتے کی ایک نسل ہے جو ملیشیا کا ہے اگرچہ نیاب ہے لیکن یہ ملیشیا کا واحد کتہ ہے جو کہیں بھی رہ سکتا ہے یہ اصل میں ملیشیا کے گاؤں اورنگسلی کے لوگوں نے ورم پر قابو پانے والے شکاری کتوں کے دور پر پالا تھا جو کہ اورنگسلی نے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے لکڑیوں کے مقانات تعمیر کیے ہوئے ہیں لہذا ٹیلومین میں ایک نہائیت غیر معمولی چڑھنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے جو کہ انتہائی غیر معمولی ہے دیکھیں اس کتے کی ناک دو حصوں میں علیدہ ہے ممکنہ طور پر اس کی نزاکت کی وجہ سے شاید ان بریڈنگ کی وجہ سے کیٹل برن دنیا میں واحد کتوں میں سے ایک ہے جن میں ناک ایسی ہے اور کانوں کو معتل کیا گیا ہے اس کی اصل کشش ناک کی شکل ہے جو دو ناک ملوم ہوتی ہے کتے کی زنوکھی نسل کی اصل نسل ترکی میں شکار کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ پلہ نہائیت خوبصورت ہے اس کے بال آپ کے بالوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں بلکہ ہمیشہ یہ آپ کے ساتھ گمنا چاہتا ہے اور جو بھی آپ بولیں آپ کی بات مانتا ہے مرڈی ہنگاری سے آنے والا ایک نیاب جانور ہے نیز یہ ایک ورسٹائل اور بہت ہی طاقتور کتہ ہے یہ کافی سیتما نسل ہے اور اس کی عمر قریباً تیرہ سے چودہ سال تک ہوتی ہے یہ مختلف رنگوں کی ایک قسم میں آتا ہے جو کہ یکسہ طور پر خوبصورت ہیں ادواغ افریقہ سے آنے والا ایک اونچے قد والا کتہ ہے یہ گری ہونڈ کی طرح ہیں سوائے اس کے کہ گری ہونڈ کے پاس اس طرح کی کرلی دم ہو یہ اپنے اردگرد کے ہر فرد کو اپنے فلاپی کانوں خوبصورت گردن اور ڈاؤ جیسی ظاہری شکل سے دلکش کرتا ہے ادواغ کی آنکھیں پتلی اور بدامی ہوتی ہیں یہ واضح طور پر دیواروں پر چل سکتا ہے اور یہ مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے جیسے سرخ نیلے رنگ کی روشنی گریزلی اور شازو ناظر ہی نیلے اور سیاہ رنگ میں برگاماسکو شیفرڈ کتے کی ایک ایسی نسل ہے جس کی اصلیت برگامو کے قریب اٹیلین ایلپس میں ہے جہاں یہ اصل میں معاشیوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ واقعی معاشیوں کو منظم کرنے میں مددگار ہیں بلکہ جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اسے انجام دینے میں یہ آپ کی مدد کرتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی ہوشیار ہیں اور اپنے آپ کو آپ کے برابر دیکھتے ہیں نیوگنی سنگنگ ڈوگ ایک جنگلی کتا ہے جو کہ نیوگنی میں پایا جاتا ہے اس کا نام اس کی منفرد آواز سے ہے لیکن یہ جنگلی نسل اپنی ذہانت اور جسمانی اصلاحیت کی وجہ سے ایک بہترین ساتھی کی حیثیت سے اپنی شہرت رکھتی ہے کیریلین بیر ڈوگ اپنے اباہی ملک میں کتوں کی سب سے منفرد نسلوں میں سے ایک ہے اصل میں یہ شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور نگاشت نگاری کے طور پر اس میں فوری استراب اور ایک نڈر فطرت ہے جو کہ اسے بڑے شکاریوں میں مقبول بناتی ہے کے بڑی کو اس کے اباہی ملک میں قومی خزانے کے طور پر سمجھا جاتا ہے